نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم نے آیت نمبر انیس میں ایک دوسری قسم کے منافقین کے بارے میں پڑھا اور یہ وہ منافق ہیں جو یہ بھی بدترین مجرم ہیں اور یہ وہ منافقین ہیں جو کہ بس صرف آسان آسان چیزوں کے اوپر عمل جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور اس کی مثال یوں لے لیے جیے کہ کئی لوگوں کو نماز پڑھنا آسان لگتی ہے نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اسلام کی دوسرے احکام کے اوپر عمل کرنا مشکل ایک عورت ہے مثلا وہ نماز تو بہت پڑھ لیے گی لیکن اگر پردے خکم آئے گا تو پردہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ آج کے دور میں کیسے ہم پردے اور باپردہ ہو کر باہر نکلیں اسی طرح بعض لوگ کو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ایک دو نمازیں پڑھ لی اور جیسے صبح فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہے تو اس لئے فجر کی نماز گول کر دی اس طرح عشاء کی نماز بہت لمبی لگتی ہے بعض لوگوں کو تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب قرآن کی صرف آسان جہاں دل جہاں نفس جو ہے جس چیز کی اجازت دیتا ہے اس کو لے لیتے ہیں اور جہاں پہ نفس جو ہے وہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا جو ہے یہ بھی بترین جرم کی طرف ہے جس کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا چونکہ یہ قانون یہ ہے کہ جو بندہ جتنا سننا اور دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی منافقت سے بھی بچائے انہی کے بارے میں آج آیت نمبر بیس کی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین اس کیفیت میں ہیں یقاد البرکو کہ ان قریب بجلی ان کی بسارت اچک لے کلما جب کبھی بھی اضاء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشوفی ہی تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَا اور جب اندھیرہ ہوتا ہے عَلَيْهِمْ ان پر قَامُوا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَزَهَوَ بِسَمْعِمْ تو البتہ لے جاتا ان کی سماتیں وَأَبْ سَارِهِمْ ان کی نگاہیں اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ہر چیز پر قادر ہے اب اس کا تجبہ ہم دیکھیں تو یقادو جو ہے اس کا روٹ ہے کاف واؤ اور دال قادا یقادو قودن قریب ہونا یا ممکن ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی تو بی آن دا پوائنٹ آف اس کے انگلیش میں ہم ترجمہ دیکھیں گے یعنی یہ افعال مقاربہ میں سے ہے گرامر کی لینگویج میں اور کسی فعل کے قریب الوقوع ہونے کے لیے بیان ہوتا ہے یعنی ابھی ہونے والا یہ فعل قریب میں تو پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو قادا یفعلو یعنی قریب تھا کہ اس کام کو کر گزرتا مگر اس نے نہیں کیا یقادو البرکو البرک پہلے بھی ہم نے پڑا کہ یہ چمکنے والی بجلی کے لیے اور بادل کی گرج چمک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور برقہ ہر چمکدار چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کہ یقادو البرکو یختفو یختفو جو ہے وہ اچک لے اس کا لفظی تجمہ بنیں گے کہ وہ اچک لے اور اس کا مادہ ہے خاطا اور فا خطفا یختفو خطفا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سرت سے کسی چیز کو اچک لینا یعنی کسی چیز کو تیزی سے لیونا جھپٹ لینا انگلیس میں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے تو سنیچ یعنی چھین کے لے جانا جھپٹ کر تو خطفا میں جو ہے یہ یعنی زیادہ تیزی جو ہے وہ آئے گی اور اب سارہم اب سار بسر کی جمع ہے اور بسر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آنکھ کے لیے اور اندر کی آنکھ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی جمعہ آبسار ہے ہم ان کی یعنی ان کی آنکھوں کو ان کی بسارتوں کو وہ اچک لے کلا ما جب کبھی بھی یہاں آگئے کلا ما کلا ما جو ہے کل یعنی سب کے سب وہ دو کا لفظ ہے اس تمام کے لیے استعمال ہوتا ہے ما جو یا جب کے لیے کلا ما وینیور یعنی کلمہ شرط ہے کہ جب کبھی بھی یا وینیور اداع اداع کا مطلب اداعت یعنی روشن ہوتا ہے اور اس کا روٹ وہی ہے دو یعنی روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو روشن ہوتا ہے مشاو فیہی مشاو جو ہے اس کا روٹ ہے میم شین یا مشیہ مشا یمشی مشین یعنی چلنے کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے تو مشاو وہ چل پڑتے ہیں فیہی اس میں فی اور ہی ٹھیک ہے نفی میں اور ہی اس میں یعنی اس میں چل پڑتے ہیں اور اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ان منافقین کے سامنے اسلام کی کامیابی اور کامرانی ظاہر ہوتی ہے تو اس کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں تاکہ مالِ غنیمت اور مسلمانوں سے دوسرے فوائد جو ہیں وہ حاصل کریں وَا اِزَا اَزْلَمَا وَا جو ہے اور اِزَا جب یعنی کلمہ شرط ہے یعنی وَن اَزْلَمَا 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 جو ہے یہ بابِ افعال سے ہے تاریخ ہونا اندھیرہ چھا جانا تو اَزْلَمَا یعنی جب وہ تاریخی آ جاتی ہے اندھیرہ آ جاتا ہے اور یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں مسائب آتے ہیں تو قَامُ کا روٹ جو ہے قَاف وَاو مِیم ہے قَامَ يُقُوم وَقِيَامًا تو قَامُ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں فیل ماضی جمع مذکر غائب کیلئے یہ لفظ محل ہوتا ہے کہ وہ سب رک جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں یعنی جب ان منافقین کو اسلام یا مسلمانوں سے متعلق کسی بھی تکلیف اور پریشانی کا علم ہوتا ہے جیسے کوئی جہاد کا مرحلہ آ گیا اور تو اس کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں وَلَو شَاءَ اللَّهُ وَلَو جو ہے نا یہ وَا اور وَلَو جو ہے یہ بھی کلمہ شرط ہے اس کا مطلب ہے اگر شَاءَ شَاءَ يَشَاءُ مَشِئَةً یعنی شئی ان سے اس کا روٹ ہے شین یا اور حمزہ اور شئی چیز کو کہتے ہیں اور چاہنا اس کا مفہوم بنتا ہے فیل ماضی واحد مذکر غائب یعنی اگر چاہتا اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ چاہتا لَزَهَبَ لَزَهَبَ بِسَمْعِهِم پہلے بھی ہم نے سیکھا ہے کہ زہبہ کا مطلب ایسے تو جانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب بی کا لفظہ آئے تو اور پھر اس سے پہلے لام بھی آگیا ہے تو لام جو ہے یہ لام تاقید اس کو کہتے ہیں لَزَهَبَ تو مطلب تاقیدی معنی آ جاتے ہیں تو اگر چاہتا یعنی ضرور ضرور لے جاتا اللہ بِسَمْعِهِم ان کی سمات کو ان کی سمات سم یعنی سمات سننے کی صلاحیتوں کو وَأَبْ سَارِهِم اور ان کی نگاہوں کو یعنی ضرور ضرور اللہ تعالیٰ چاہتا اگر تو لے جاتا کیوں؟ کہ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ بِشَكْ حرفِ تاقید ہے یقیناً بِشَكْ کے لیے لفظ ہوتا ہے اللہ اللہ على پر کلی ہر یعنی تمام شئیئن چیز قدیر قادر ہے قدر قاف دال اور راہ اس کا روٹ ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے یعنی پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض اور مسلحت کے تحت جو ہیں وہ مسلمان بن گئے تھے اور دوسری مثال ان کی ہے جو شک اور تزبزوب اور زوفِ ایمان میں مبتلا تھے کچھ حق کے قائل تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں تو اس مثال میں بھی بارش سے مراد اسلام ہے مشکلات اور مسائب کا وہ حجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کے شدید مضاحمت کے سبب سے پیش آ رہا ہے اور مثال کہ اس آخری حصے میں منافقین کی اس قیفیت کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے کہ جب بھی معاملہ ذرا سہل ہوتا تو چل پڑتے ہیں یعنی جہاد کا موقع نہیں ہوتا اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں کہ جس سے ان کی خواہشات نفس ان کے تاثبات پر ذر پڑتی ہے تو ٹھٹک کر جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ان منافقین کی دو مثالیں جو ہیں یہاں پہ مکمل ہوئی ہیں اور اس کے آگے جو حکمت و بصیرت ہمین آیاز سے حاصل ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر دیکھتے ہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین